سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینجز کا نام سوشیل میٹر ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک کے اندر جو لانگ ویڈیو آتی ہیں وہ ریلز کی صورت میں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہم اس پرابلم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے مختلف طریق بتائے ہیں اس کو آپ کیسے ختم کریں گے اس کو پرابلم کو آپ نے کیسے سکھل کرنا ہے اور لانگ ویڈیو کو دوبارہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر کیسے لانا ہے ویڈیو میں آگے میں نے اس پہلے آپ سے درخواستے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو سے اندر تو اس کو لائک دینا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اندر جتنی بھی لانگ ویڈیو ہیں وہ ریلز کی صورت میں آتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو اپن کرنا ہے فیس بک اکاؤنٹ کو اپن کرنے کے بعد جو کارنہ میں تھری لائنز ہیں تھری لائنز پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا ان پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس سیٹنگ کے اپشن پہ کلک کر لینا ہوگا اس سیٹنگ کے اپشن پہ کلک کر لینا ہوگا چاہے نیچے سے سیٹنگ این پرائیویسی کا اپشن ہے ادھر سرچ کلک کر لیں ایک ہی جگہ پہ آپ جائیں گے سیٹنگ کے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹیپ بار کے اپشن کے اندر جانا ہے یہاں پہ آپ کو ٹیپ بار کا اپشن نظر آ رہا ہوگا سیس بیلٹی کے نیچے آپ کو اس پہ کلیک کرنا ہوگا اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب آپ کو یہاں پہ فرس میں کسٹمائز دی بار کا اپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پہ کلیک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی آپ کلیک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی شارٹ بار کے اندر چیزیں لگی ہوں گی وہ ساری کی شارٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گے یہاں پہ میرے ویڈیو کا اپشن ہے فیل حال میں نے یہاں پہ پین کر رکھا ہے لیکن پین کرنے کے لئے یہاں پہ اس کو فرس میں ہائٹ کریں گے ہائٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ایک دفعہ ریفریش کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اسی اپشن کو ون بائی ون کر کے جتنے بھی اپشن ہیں ان کو آپ نے ہائٹ کرنا ہے ہائٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ جو ویڈیو کا اوپشن آپ کو ہوگا یہاں پہ اپنے ویڈیو کے اوپشن کو دوبارہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو دوبارہ ہمارے اس کو پین کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ پین کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا اوپشن جو ہے پین ہو چکا ہے اب یہاں پہ one by one کر کے جتنے دوسرے اوپشن ہیں ان کو بھی آپ یہاں سے پین کر لیں اگر اس ٹک سے نہ پرابلم حل ہوا تو میں پھر دوسرے سے حل نہ ہوا تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر لازمی اس کا سلیوشن بتاؤں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میکسمم تین جو ہیں آپ شورٹ کر کر سکتے ہیں ان کو میں تینوں کو شورٹ کر کرنے کے بعد یہاں پہ واپس آ جاتا ہوں واپس آنے کے بعد اپنی فیس بوک کو ایک دفعہ ریفریش کر لیتا ہوں آپ نے بند کر لینا ہے اس طرح سے جتنے بھی اپلیکیشن اوپنن ہوگی دوبارہ سے اپنی فیس بوک کو اوپن کرنا ہے فیس بوک کو اوپن کرنے کے بعد اب چیک کرتے ہیں یہ پرابلم ختم ہوئی ہے یا نہیں یہاں پہ میں دوبارہ سے کلیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جو لونگ ویڈیو کو اپشن ہے وہ آیا ہے کہ نہیں آپ نے سیم اسی طریقے سے ٹرائی کرنا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں ابھی بھی پرابلم چر رہا ہے جتنے بھی لونگ ویڈیو ہیں ابھی فیلہ جو ہے شار کے اندر آ رہی ہیں یعنی کہ ریلز کی صورت میں آ رہی ہیں اب آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام آپ نے موبائل کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے ایپس کو اوپشن اوپن کر لینا ہے ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی فیس بوک کی جگہ پہ ہے آپ نے اپنی فیس بوک کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے فیس بوک پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کنٹرفیس آئے گا اب یہاں پہ سٹوریج پہ کلیک کر لیں سٹوریج پہ کلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی جتنی بھی میموری ہوگی اس کو کلیر ڈیٹا کرنا ہے ایک دفعہ میں یہاں پہ کلیر ڈیٹا کر لیتا ہوں کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے پلی سٹور کے اندر جانا ہے پلی سٹور کے اندر جانے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی فیس بوک کہیں اپ ٹوڈیٹ ہونے والی تو نہیں اگر اپ ٹوڈیٹ ہونے والی ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ اپ ٹوڈیٹ کر لینا ہے یہاں پر دے سکتے ہیں میری فیس بک جو ہے اپ ٹوڈیٹ ہونے والی ہے یہاں پر اپ ٹوڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس بک اکاون کو دوبارہ اپن کرنا ہے دوبارہ اپن کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ problem ہٹا ہے یا فیل حال چل رہا ہے اگر ہٹ گیا maximum امید ہے کہ جو سیونٹی پر پرسنٹ لوگ ہیں ان کا ہٹ جاتا ہے اگر نہیں ہرتا تو آپ کو میں تیسا میتہ اٹھا ہوں گا اس سے آپ کا پروبلم ضرور ہٹے گا لیکن یہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے انشاءاللہ لیکن ہٹ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ سے ریلز کے اپشن پر کلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں پر جو میرا پروبلم ہے وہ فیلحال ہٹ چکا ہے لیکن اگزیمپل کے طور پر یہاں پر اگر آپ کا نہیں ہرتا ہے اس طریقے سے کرنے کے مطلب لونگ ویڈیو نہیں آتی ریلز کی صورت میں یہ آتی رہتی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریلز کا اپشن ایک الگ سے آ رہا ہے اور لونگ ویڈیو کا الگ سے آ رہا ہے اگزیمپل کے طور پر آپ کے یہ پروبلم ختم نہیں ہوتا مطلب پھر بھی ریلز کا آ رہا ہے تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے ایسی صورت میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جس واپس آ جانا ہے واپس آنے کے بعد آپ نے جہاں پہ آپ کا گوگل کروم ہوگا گوگل کروم بروزر کے اندر آپ نے چلے جانا ہے بروزر کے اندر آپ نے یہاں پہ سرچ کے اندر لکھ لینا ہے report and issue یہاں پہ سرچ کے اندر آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پہ دیکھنے report and login issue لکھ لینا ہے report and issue with home page یہ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس ویب سائٹ پہ ہلکا سا کلک کر کے رکھنا ہے اس پہ ہلکا سا جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب یہاں پہ first کے اوپر لکھا ہوا open new tab in the group آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیچے سے آپ کے سامنے ایک نیا option آجائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ایک فارم کھل کے آ جائے گا اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا فیس بوک کے اندر آپ کو پرابلم مالا رہا ہے تو جسٹ آپ پلیس یہاں پہ بتائیں ہم آپ کا ضرور اس پرابلم کو ختم کریں گے اس کا جواب ضرور دیں گے یہاں پہ آپ اس سبجیکٹ کے اندر لکھ لینا ہے not showing long video on my account لکھنے کے بعد description کے اندر آپ نے detail میں بتانا ہے کہ میری جتنی بھی long ویڈیو ہیں ویڈیز کے اندر فیس بوک اکاؤنٹ میرے فیس بوک دکھا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری long ویڈیو جو ہے وہ میری تدریز کے اندر نہ آئیں اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ یہ آپ نے جو آپ کا فیس بوک اکاؤنٹ ہے اس کا جو copy link ہوتا ہے یعنی کہ url ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی یہاں پہ دینا ہے اپنے اکاؤنٹ کا url لازمی یہاں پہ paste کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک screen shot لے دینا ہے اس problem کا اور اس کو یہاں پہ send کے اندر جا کے click کر دینا ہے یہاں پہ دیسے نیچے send کا option ہے آپ کو جس یہاں سے send کر دینا ہے send کرنے کے بعد maximum کچھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا یہ problem ہٹ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ facebook account کو open کرنا ہے اپنیٹ کرنے کے بعد اس problem کو آپ ختم کر سکتے ہیں